بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک لائف ناظرین یہ دو ممالک ہیں سری لنکا اور پاکستان دونوں نے چین کے ساتھ تعاون کیا اور دونوں نے مغرب کی مخالفت کی دونوں سی پیک کا حصہ بنے دونوں نے حالیہ یوکرین تنازے میں مغرب کا ساتھ نہیں دیا دونوں نے ووٹ نہیں دیا دونوں نے اپنی بندرگائیں تجارت دفاع سمیس سارے معاملات میں اس بلوک کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا اور اب دونوں کو نشان عبرت بنانے ہی کوشش کی جارہی پاکستان میں عوام کو نکالنے کی بڑی کوشش کیا بڑھتالیں دھرنیں جلوس لیکن عوام نے اسے مسترد کر دیا مہنگائی کا دانہ نہیں مانا وزیز امران خان کے ساتھ عزت و غیرت پر کھڑے ہو گئے سری لنگا میں لیکن ایسا نہیں ہوا عوام نے صدارتی محل پر حلہ بول دیا آئی ایم ایف کے نمائندے وہاں آئے ہوئے تھے ان کے جانے کے بعد معاملات خراب ہوئے اور یہ ہے پاکستان یہاں عوام سے یہ نہیں کروا سکے کیونکہ عوام کو عزت و غیرت میں فرق سمجھا گیا شعور آ گیا تو گیم شروع ہو چکی ہے بہت بڑی پاکستان اس وقت انٹرنیشنل سازش کا شکار ہے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں تئیس سیکنڈ کی وہ ویڈیو ہے جس میں عمران خان نے کہا تھا آخر میں ایپسولوٹلی نوٹ عمران خان کو ہٹانے کے لیے عالمی سازش کا مقصد صرف و صرف اس نئے بلوک کی تشکیل کو روکنا ہے پاکستان کو امریکہ کے تسلط میں کیونکہ یہ خطہ وہ ہے یہاں سے دنیا کی قسمت بدلے گی اور آپ یاد رکھیں اس نئے بلوک کی تشکیل اور نئی کرنسی اس پر میں پوری تفصیل اپنے یوٹیوب چینل رہا بتا چکا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈالر آ ان کا امریکی ڈالر بے وقت ہو جائے گا لڑ کھلا جائے گا گر جائے گا ہمارا سارا کرزہ ڈالرز میں ہے آپ دیکھیں ڈالر گرنے سے وہ کرزہ کس طرح کم ہوگا امریکہ اور آئی ایم ایف ان کے اپنے گلے کا پھندہ بنے گا آپ کے جو ایکسٹرنل لون ہیں وہ کتنی بری طرح گریں گے اس لئے کسی طرح بھی یہ امران خان کو ہٹانا بہت ضروری ہے یہ جو پلان تھا یہ بڑا سیدھا سادھا تھا اور شروع ہوا امران خان کے انٹریو کے بعد لندن میں یہ پلان بنا اور یہ ٹاسک ملا مولانا صاحب کو زرداری صاحب نے اس کو ٹیک آور کیا اور اب اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے ایسا نہیں کہ وہ اس وقت حکومت کے ساتھ نہیں ہے ریاست کے ساتھ نہیں ہے وہ بلکل ان کے ساتھ ہیں خاموش اس لئے کہ یہ چاہتے ہیں یہ سیاسی مفاد پرست بھیڑیے جو ہیں یہ آپ کے سامنے جو دلالی ہو رہی ہے یہ ایکسپوز ہو جائے اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگ کچھ اناثر شاید شامل ہو اس میں چاہتے ہیں سب کا صفایہ ہو کچھ سینئر لوگ وہاں سے بھی پکڑے جائیں گے یہاں سے بھی پکڑے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ بڑے عرصے سے ایک شخص کی تلاش میں تھی پاکستان میں اب سیاسی لوگ جو آنکر چل رہی ہے سرکس تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی آپ کو پتہ مجبوری ہے روس چائنا بلوک پہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست نے تین سال محنت کی ہے تین سال یہ تین سال یہ پل بھر میں پانی پھیر دیں ایسا ہو نہیں سکتا یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے ملک کی معیشت کا مسئلہ ہے قوم کا مستقبل ہے یہ تمام حالات یہ کوئی پرائم منسٹر کو وزیراعظم کو ہٹانا ان کا مقصد نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑے طاقت میں آئی ہے لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کی فوج صرف آپ کی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتی اس کا اندرونی حالات میں بھی حفاظت کرنا اس کا کام ہے یہ جو آپریشن رد الفساد ہے اس کو اب امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم بھی ہے یہ ان کا منشور ہے آپ نے باہر سے تو روکنا ہے لوگوں کو لیکن اندر سے بھی روکنا ہے آپ یہ دیکھیں تماشا در آن اپنی آنکھیں درہا کھلی رکھیں دیکھیں کیا کھلوار ہو رہا ہے کس طرح وہاں سری لنکا میں کیا کیا گیا اور پاکستان میں کیا چند مدرسے چلانے والا ایک مولوی آپ کو لگتا ہے اتنا طاقتوار ہو سیٹ بھی نہ ہو پارلیمنٹ میں بھی نہ ہو اور ایک جہری طاقت رکھنے والے ملک کے وزیراعظم کو چند دنوں میں گھر بیج دے وہ دنیا کو بائیڈن کو الانیا میسیج دے رہا تھا ہماری مدد کریں یہاں تک کہا کہ آپ ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ معایدے نہ کریں یہ ملک کا پرائم منسٹر نہیں ہے اور یہ پیغام جو تھا یہ روس اور چین کے لیے تھا کہ اگر آپ نے ان سے معایدہ کیا تو بعد میں گلا نہ کیجئے گا یہ مفادات کی ایک بہت بڑی ریس لگی ہوئی ہے آپ دیکھیں ہندوستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں سارا ساری خبریں بھری ہوئی ہیں عمران خان کی حکومت نہیں ہونا چاہیے یہ فیصلہ ہے ان کا یہ جو بکے ہوئے لوگ ہیں ان کی قیمت ایک فائٹر جیٹ ایک سو تیس میلین ڈالر کا جی ٹین سی ملتا ہے پاکستان میں تیس عرب بنتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک فائٹر جیٹ اگر یہ نہ خریدتا عمران خان تو پوری اسیملی خرید لیتا ان جیسے کتنے آ جاتے تیس لیے تھے انتیس لے لیتے لیکن انکل سام اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آگے لائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کے پر حملہ کریں گے جب وہ آپ کو خرید سکتے ہیں اس طرح بکاؤ مال تھوڑا ہے عمران خان کے پاس لوگوں کی طاقت ہے انہوں نے مشرف کے ساتھ جو کیا زیاء الحق کے ساتھ جو کیا بی بی کے ساتھ جو کیا اب چھانگا مانگا کے بعد جو سندھ ہاؤس میں جو گڑبر ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدنامہ کلنک کا ٹیکہ پاکستانی جمہوریت اور سیاست ایجنسیوں نے سارے نام دے دیئے تھے عمران خان کو کہ یہ لوگ ہیں پوری اطلاع تھی کہ فلور کلاوسنگ ہوگی یہ گیم کریں گے آئین کی پامالی کریں گے لیکن سب کو چند ہفتوں کے اندر پارلیمنٹ سے باہر نکال دیں گے چند دنوں میں بلکہ وہ جی اسٹیبلشمنٹس میں تمام ادار شدید غصے میں ہیں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی ساسیوں کا شکار ہے آپ کو پتا ہے کس کو یہ بات نہیں پتا لیکن اس دفعہ ریایت نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ معاملہ بڑا ہے مارشلال نافذ ہو جائے گا عمران خان کی مقبولیت دیکھیں آپ اگر یہ نہ ہوئی مارشلال نافذ تو عمران خان دوزارت اٹھائیس کا الیکشن بھی بھاری اکسریز جیتے گا اس کی میں آپ کو بڑی وجہ بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو چوبیس پی ٹی آئی کے ممبر جو بسند ہاؤس میں دلالی کر رہے تھے ان کے پر میں نے ریسرچ کی یہ ان علاقوں سے ہیں پاکستان میں جہاں پر تیس سے پچاس فیصد لوگ اوورسیز میں موجود ہیں آپ کچھ پاکستانیوں کو تو بے وکوف بنا سکتے ہیں لیکن سارے اوورسیز کو نہیں بنا سکتے ہیں ان میں نون لیگ ان کو کبھی ٹکٹ نہیں دے گی کیا یہ لوگ وہاں سے الیکشن جیت سکتے ہیں وہاں سے جو الیکشن ہوگا اوورسیز اس کا رزلٹ بدل کے رکھ دیں گے عمران خان نے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے بندے نہیں توڑے وہ آزاد امیدواروں کو جانگیر تیرین اپنے جہاز پر لاتا تھا یہ ضمیر کی جو بات کرتے ہیں کہ تو استیفہ دیتے پہلے تو پھر سامنے آتے آپ کو یو ایس سینیٹر کی وہ بات بھی یاد ہوگی وہ کہتا تھا کچھ پاکستانیوں کو پیسے صحیح دیں تو اپنی ماں تک بیجنے ماں کے جنازے تک نہ آئیں جانگیر تیرین اب واپس آئے گا مجھے لگ رہے کیونکہ اس نے اپنی کریڈیبلیٹی بھی ٹھیک کرنی ہے اور چیزوں کو ٹھیک بھی کرنا ہے اس سے عمران خان کے ایک فون کال کا انتظار کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ چوہ دن نصار کو بھی شاید جگایا جائے کئی دفعہ کوشش کی اس نے بھی بیک آنے کی لیکن پنجاب کی لیڈرشپ کے لیے شاید وہ ہے اس وقت بہترین بندہ ہو جو ان سب کے لیے شاید قابل قبول بھی ہو یہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی مجبوری ہے اس سرکس کو روکنا یہ جو ڈراما انہوں نے کیا ہے اسے روکنا کیونکہ اس میں لڑائی میں پھر شدت آ سکتی ہے یہ اندرونی ناکامی کے بعد آپ کو پتہ ہے جب ان کا یہ کام نہ چلا تو پھر آپ کے بارڈروں پر مسئلہ شروع ہو جائے گا میری بات یاد رکھیے گا عمران خان کے بغض میں کچھ یہ لوگ اندھے ہوئے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ عمران خان مسئلہ نہیں ہے مسئلہ پاکستان کی سلامتی اس کا مستقبل ہے مسئلہ سی پیک ہے گوادر ہے یہ عمران خان کو بچانے کا وقت نہیں ہے یہ پاکستان کو بچانے کا وقت ہے عمران خان کو کیا خطر ہے وہ حکومت چھوڑ کے پوزیشن میں چلا جائے گا یہ ریاست بچانے کی بات ہے یہ جو گناونے بدنما چہرے یہ جو دلالیاں آپ کو نظر رہی ہیں مجھے نوٹ دکھاؤ ان کا موڈ بن رہا ہے جو ایسلے کیا ہیں کہ سب سے پہلے میرا تو نہیں خیال کہ وہ نوبت آئے گی لیکن میں آپ کو وہ آپشنز بتا دیتا ہوں جو میری کچھ باتوں سے کٹھے کی ہیں عمران خان کے پاس اگر بندے پورے نہ ہوئے تو اسیملیاں توڑنے کا آپشن موجود ہے بے شک وہ کہیں ہم نہیں توڑتے آپشن موجود ہے استعمال کیا جا سکتے ہیں اس کو رد نہیں کر رہے دوسرا اگر وہ نہ ہو تو پھر تحریک انصاف کے لوگ استیفے دے دیں خود بخود الیکشن اتنا بڑا کروان ہی سکتے جون میں ان کا بجٹ آ رہے آپ کیسے بجٹ اپروف کروائیں گے الیکشن کے تین مہینے کے بعد آپ ذرا سوچیں تین مہینے کے الیکشن اور بجٹ سکسٹی تھری اے یہ ان ممبرز پر لگے گی جو چوبیس ہیں اور یہ سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد آپشن گورنر راج بھی موجود ہے میں نے پورا آٹیکل اپنے ٹوٹر پر لگایا ہے جنہیں یقین نہیں حمد میر صاحب کہہ رہا تھے آپ پڑھنے جا کے ذرا عمران خان نے یہ بات کی کہ میں فرشتیں کہاں سے لوں تو بڑا سکت مزاک اڑایا گا دیکھیں جی کیا بات کر رہے یہ تو انسان نہیں نکلے یہ جو سندھ ہاؤس میں یہ جو آپ کو اپنے بل میں چھپے ہوئے لوگ نظر آئے ہیں ان کے نام خود تحریک انصاف نے پبلش کی ہیں یہ لوگ اپنے حلقوں میں تو اپنی سیاست ختم کروا بیٹھے ہیں لیکن دوسرا انہوں نے یہ جو ثابت کیا جو اتنے عرصے سے ہم سب لوگ صدارتی رضام کے لیے چیخیں مار رہے تھے وہ یہی وجہ تھی کیا حکومت کے پاس اٹھارہ کروڑ نہیں ہے جو ان کی ٹپکتی رال اور نکلتی ہوئی جو زبانیں تھی باہر ان میں ہڈی ڈال دیتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا عمران خان نے پاکستان کی سیاست کو ایکسپوز کر کے رکھ دی ہے زرداری بتا دیا کہ جتنا بڑا لچہ اتنا بڑا اچھا اس ملک میں بے ایمانی کو آپ سیاست کا نام دیں بکنے والے کو آپ جمہوریت کا نام دیں ایسے اتحاد کو آپ حسن گئیں ایسے نظام کو میری طرف سے تو چار حلف ہیں جمہوری دار میں ووٹ دینا مخالف کو آپ کا حق ہے بیکن اس کو کوئی میار تو قائم ہو انہوں نے کہا تھا جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے پھر یہ گندے طلاب میں سے اصلی نسلی بلکہ میں کہوں گا مچھلیاں ڈھونڈ دیں اندھوں کے شہر میں آئینہ بیشتے ہیں کون خریدتے ہیں ان کی اوقات کیا ہے اٹھارہ سے چالیس کروڑ ایک امیر دنیا کا باہر فرن ساری پوری پارلیمنٹ خرید لیں یہ یہاں لوگوں کی قسمت بدلنے آئے یہ اپنے خاندان کی قسمتیں بدلنے انہیں اتنی شرم نہیں شاہ محمود قریشی اور جو پرویس خٹک نے لوگوں سے رابطہ کیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ یہ کام مت کریں تو انہوں نے کہا لوگوں کی بڑی یاداشت کمزور ہے بھول جائیں گے لوگ مفتی محمود کو نہیں بھولے جس نے پہلا مارشلہ لگوایا تھا لوگ قائدیظم کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو آج بھی نہیں بھولے اور وہ پیسہ جو انہوں نے لوٹ مارک اور آپ کا پیسہ آپ کی ہڈیوں سے بنا ہوا سرما ان کی آنکھا کاجل بن رہے آصف زرداری نے پیسہ اسی کہاں سے بنایا ہے سن سے بنایا ہے یہ کروڑوں اور بھی یہ جو سارے انہوں نے جمع کی ہوئے تھے اسی لئے لگا ہے لیکن کھیل ابھی باقی ہے یاد رکھیں ابھی تو یہ پہلا مرحل ہے تھوڑا صبر کریں جس طرح وہ پاکستان کی کرکٹ ڈیم آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز کرتی ہے میچ کو سنسنی خیز بناتی ہے لیکن آگے گیم پوری پڑی ہوئی ہے اس میں ابھی بڑی چوٹ ماری جائے گی سپیکر نے یہ بات کی ہے اجلاس تو بلانا ٹھیک ہے لازمی ہے لیکن اس کو غیر معینہ مدد تک منسوخ کرنا بھی سپیکر کی سعبدید ہے اور پھر یہ جو ارکان اسیمبلی ہیں ان کی وضاعتیں ان ٹی وی پہ بتا رہے ہیں سارے یہ سارے فارغ ان کی جورت دیکھے کیسے ہنس کیسے رہے مکروو چہرے لے کے اور وہ جو ووٹ کو عزت دو لوٹے نہیں لیں گے ترمیم میں بل کروایا میاں صاحب درداری صاحب بدل گئے ہیں میڈیا چیخیں مارے خوش ہو رہے ہیں میڈیا والے جمہوریت پر شبخون اس طرح ہمارے خوش ہو رہے ہیں ان کی نمازیں پڑتی دکھا رہے ہیں وہ وجی اکمر ایک خاتون کہہ رہی ہی تھی میں اس لیے گئی کہ عمران خان کی زبان بر بڑی شرم آتی تھی آگے بولنے جن کے پاس گئی ہوں قادر پٹیل سناؤلہ رانہ سناؤلہ اور طلال چودری جیسے مدبر حلیم اور دلیل سے بات کرنے والے تعلیم یافتہ لوگ ذرا اندازہ کریں آپ ان کی ذرا سوچ دیکھیں لیکن یہ ہوا کیسے ذرا تھوڑا سا میں آپ کو انسائٹ بتاتا ہوں کہ میں نے کافی انفرمیشن کٹھی کی کیونکہ آپ لوگ تو سوئے ہوئے تھے اب یہ جو ممبران جو تھے منظری عام سے غائب ہو رہے تھے ان کے نام نہیں سامنے آ رہے تھے تو جو مخالب پارٹی جو دی پرویزل ہے جیسے انٹیو دے رہے ہیں انسائروں نے بڑے چھپا کے رکھے ہوئے تھے جیسے سرپرائز دیں گے اچانک ہوگا حکومت کو ظاہر ہے پوری لسٹ میل کی جنسیوں سے سندھ ہاؤس پر انہوں نے کہا جی پولیس کو چھاپا مارتے ہیں انہوں نے آگے سے سنا چھاپا وہ وہاں سے کمانڈو لے اب اچھا آئی جی کی بارے میں بھی وہاں پوری تفتیش شروع ہو گئے اب انہیں مجبوراں پھر لانا پڑا میڈیا کے سامنے میرا خیال تب بیس اکرکان تھے لیکن یہ تعداد چوبیس نکلی اب دیکھیں یاد کریں عمران خان نے خیبر پختونخواہ میں ایک سیٹ سے وہاں حکومت بندی تھی عمران خان کی اور عمران خان نے اس وقت بھی جو ووٹ بیچنے والے پورے بیس اکرکان تھے انہوں اٹھا کے بار مارا ان سیاسی جو بیس اکرکان تھے ان کی چتہ ان کی سیاسی ارتھی اسی وقت اٹھکی تھی آج تک ان کے نام مجھے بھی نہیں یاد آپ کو بھی نہیں یاد ہوں گے یہی چیزیں دیکھ کر اتحادیوں نے واپسی کی راہ بھی لیے عمران خان نے پارٹی نے پورے خود پھلایا میڈیا پر لیک کی ہیں باتیں ساری بتایا انہیں اس کے بعد زرداری صاحب اور اپوزیشن گبرا گئے انہوں نے کہا اب اس پریشر سے نکلنا ہے ہم خود بلالتے ہیں انہوں نے اپنے حامی جو ہیں ان کے حامد میر وہ باقی جو آپ کو پتہ لوگ ہیں ان سب کو کٹھا کر لیا آئیں جی آئیں اقواہ کے الزامات لگیں گے تو قانونوں نے بھی فسیں گے اس سے نکلنے کا حل یہی ہے ہم خود ان کے انٹروو لے کے خود ان کو مظلوم ثابت کرتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہوئے دکھا دیتے ہیں لوگوں کو وہ بات وہ مدھوشی میں سجدے کہہ رہے ہیں کیونکہ ساغر کو خدا یاد نہیں یہ ایک بہت بڑی گلتی کی ہے اب ان کے پاس کوئی راستہ بچا نہیں تھا انہوں نے کہا چلو ان ارکان کی قربانی دے کے اپنی سیاست بچاتے ہیں کیونکہ گیم ان کے ہاتھ میں رہی نہیں یہ تمام لوگ تو ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے سکس ٹری اے میں مقدمات بھوکتے ہیں گئی لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو ایک بہت بڑا جواز دیا ہے کہ ان کے خلاف سخت قدم اٹھائیں شیخ رشید نے جو گورنر آج کی بات کی ہے وہ کہہ رہے جی نہیں لگ سکتا پچیس فروری کو سندھ میں لگ چکا ہے یوسر رضا گلانی جب وزیراعظم تھی نون لیگ کو اب وہی ہے جو پیپس پارٹی کا آلین کا بھی دیکھ لی جائے گئی انجام ہوگا اب تحریک عدد میں اعتماد تو بہت پیچھے رہ چکی ہے اس کی تو جو امکانات ہیں اپنی جگہ موجود ہیں اب ایک نئی گیم شروع ہو چکی ہے یہ لوگ دیکھیں نہ صرف ایکسپوز ہو چکے ہیں پورے معاشرے کے سامنے ان کے خاندان والے کیسے ان کو آنکھیں کیسے ملائیں گے ان سے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو یہ کس طرح کے لوگ ہیں اتنی کرپشن اتنی بدیانتی دنیا کے سامنے یا تو آپ لوگ اپنی ان سب لوگوں کا تھوڑا تھوڑا ٹریک ریکارڈ دیکھیں اپنے اپنے ہلکے میں ان لوگوں کو جو نور مقدم بات ہے نور بندہ بات کر رہا تھا وہ نور خان اس کے بائیس ہزار ووٹ ہے اپنے ہلکے میں پی ٹی آئی کے پاس آیا ایک اتر ہزار لے کے جیت گیا اب اس کی بڑی بڑی باتیں سنیں مجھے لفٹ نہیں کرائے گی بھئی آپ لوگوں کیا لفٹ کرائیں ان لوگوں کو جتنے بیٹھے ہیں ان کا کیلیبر دیکھیں وہ رانہ وہ جو فیصلہ بات سے ہے میرے زینس کا نام ہے اس کی باتیں سنیں آپ کیا ان لوگوں کو اتنا کیلیبر ہے ان کے ساتھ بندے کا پتر ٹھیک نہ بات نہیں کر سکتا تو یہ بارحل عمران خان نے جو کرنا ہے اب آپ کو چھے آپشنز بتائیں انشاءاللہ دیکھیں گے آپ اس پر وہ کچھ نہ کچھ عمل ضرور ہوگا اور آنے والے حالات بڑے آج بھی کی پریس کانفرنسز بھی ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی اس ویڈیو کے بعد دوسرے پریس کانفرنسز دیکھ لیں ہوں تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کروں سارے لگے میں اپنے اپنے آپ کو پتا ہے اپنے اپنے لنکس لڑا رہے ہیں اپنے کونیکٹڈ لوگوں سے بات کر رہے ہیں پتا چلے کوئی نئی چیز آپ کے سامنے رکھی جائے اپنا خاص کان رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ